اسلام علیکم ویوارز آج جو میں آپ کے ساتھ ریسپی شئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہے چکن سجی بلوچی سٹائل میں اور یہ بالکل نیو سٹائل ہے جس میں ہم بلوچی سجی بنائیں گے ویسے تو بلوچی سجی جو آپ کھاتے رہتے ہیں وہ بہت ٹرائی بھی ہوتی ہے اور سخت بھی ہوتا ہے اور تھوڑی پھیکی ہوتی ہے تو میں جو اب آپ کے ساتھ نیو ریسپی شئر کریں گی وہ میری اپنی ریسپی ہے اور بہت ہی سپائسی مزیدار اور صحیح موں میں گھل جانے والی یہ چکن سجی ہوگی انشاءاللہ آپ سب کو بہت اچھی لگے گی تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھا کریں تاکہ میں ویڈیو سے ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یا ٹیپس تو آپ سے مس نہ ہو اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیا کریں اس سے یہ ہے کہ میری ہر نیو ریسپی کا نوٹیفیکیشن آپ تک جن پہنچے گا اور آپ اس سے مستفید ہوں گے اور یہ بلکل پری ہے تو چلیں اب چلتے ہم ریسپی کی طرف اور بنانا سٹارٹ کرتے ہیں پونی دو کلو کا میں نے یہ چکن لیا ہے اور اس کے میں نے لگا دی ہیں کٹس اور اس کو آپ نے اچھی طرح دو کہ پانی اس کا بلکل نچوڑ لینا ہے اور اب میں اس میں مثالیں ڈالنے لگی ہوں اور میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اس میں میں کیا کیا ڈال رہی ہوں یہ ہے اس میں حلدی ہے وان ٹی سپون ہے اس میں وہ ہے کشک دھنیا ہے پسہ ہوا وان ٹی بل سپون ہے گرہ مسالہ وان ٹی سپون ہے کالی ملچ وان ٹی سپون ہے اس میں کری پاودر ہے وان ٹی بل سپون ہے اور اس میں نمک ہے آپ ٹی سپون کیونکہ اس میں کری پاودر میں بھی نمک ہوتا ہے اور اس میں زیرہ ہے بھنا ہوا وہ بھی وان ٹی سپون ہے اور یہ مسالہ آپ سارا اس کے اوپر چڑھک دیں اور اس کے اوپر سارا اس طریقے چڑھک دیں کہ سارا دائیں بائیں آگے پیچھے سب جو ہے وہ مسالہ اس کو اچھی طرح سے لگ جائے اور اس کے کٹس لگانے اس لیے ضروری ہیں کہ اس سے یہ کہ مسالہ اندر سے اچھی طرح لگ جاتا ہے اور ٹیسٹی بنتا ہے دوسرا یہ ہے کہ چکن بھی اچھی طرح سے گل بھی جاتا ہے اور کچھا نہیں رہتا ہے تو یہ کٹس جو ہیں وہ لازمی لگایا کریں اور اس کو چکن کو اچھی طرح صاف پیکیا کریں تو میں آپ کو اتنی آسان ریسپی آج آپ پتانے جاری ہوں سجی کی کہ آپ کا بار پر پکانے کو بنانے کو دل کرے گا اور کھانے کو بھی دل کرے گا تو ایک چھوٹا سا ککر ہے میرے پاس اسی سائز کا اس میں میں نے ڈال دیا ہے اس کو اور یہ آئل ڈال دیا ہے اس میں آدھا کپ آئل ہے جو چھوٹا کپ ہوتا ہے اس کا آدھا کپ ڈال دیں یا چھوٹا ایک پورا کپ ڈال دیں جتنا آئل آپ کو پسند اب یہ لال مرچ ہے یہ میں نے اوپر سے چھڑ کی ہے یہ ہے ون ڈیبل سپون کا ہاف ہے اور یہ ہے لسن ہے یہ پورا فول ون ڈیبل سپون چوپٹ ہے اور اب اس کو لگا دیں گے ہم دم پر تقریباً سات منٹ کے لیے پہلے فول آنچ پر کریں گے ایک منٹ پھر اس کے بعد میڈی آنچ پر پریشر کے ساتھ تاکہ اچھی طرح سٹیم آ جائے اب ٹائم مارا پورا ہو گیا ہے اور یہ اچھی طرح سٹیم بھی ہو گیا ہے گل پھ چکا ہے اس کو ٹائم پھلٹائیں گے اچھے طریقے سے اور اس کو جو ہے دونوں سائٹ سے الٹا دیا ہے اس کو اور یہ بالکل ریڈی ہو چکا ہے اس طریقے سے ریڈی ہونا چاہیے جو ہے وہ یہ بہت کرنچی مزدار اور رمی بن چکا ہے آپ اس کو سرب کرتے ہیں آپ چاہیں تو اس کے اوپر لیمون چھڑک سکتے ہیں اور آپ اس کو وائل چاول کے ساتھ نان کے ساتھ روٹی کے ساتھ اور ویسی بھی سنیکس کے طور پر بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اتنی مزدار شاید آپ نے یہ ریسپی کبھی ٹرائی نہ کیا ہو ریسپی اچھی لگی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی لازمی کر دیں ویڈیو کو ہینڈ تک بھی لازمی دیکھا کریں اس کے علاوہ اپنی رائے کا بھی لازمی دیکھا کریں خوش رہیں شاد رہیں آفاد رہیں اللہ پاک آپ کو اپنے گھروں میں خوش باش رکھیں اور کسی چیز کی تنگی نہ دیں اب مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ